سلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد علی اپریشن ٹیٹر ٹیکنیشن اور آج ہم بات کرے گے جنرل سیٹ میں مجود انسٹرمنٹس کے بارے میں کون کون سے انسٹرمنٹ جنرل سیٹ میں مجود ہوتے ہیں اور ان کا نام کیا ہے جنہوں نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچ سکے چلائے ہم دیکھتے ہیں جنرل سیٹ میں کون کون سے انسٹرمنٹس ہوتے ہیں اور ان کے نام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانچ سائزز کے ایک ریٹیکٹر پڑے ہوئے ہیں ان ریٹیکٹر کو ہم ڈیور سیٹ بولتے ہیں یہ بیسیکلی ابڈومنل ریٹیکٹر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ مختلف سائز کے مجود ہے یہ مختلف سائز کے کیوں ہے کیونکہ جب ہم نے کوئی ڈیپلی سرجری کرنی ہو جیسے کہ اوپن کولیس اسٹریکٹمی کرنی ہو اس طرح کے کوئی بھی کیسز کرنے ہیں تو اس میں یہ ڈیور استعمال کرے گے تاکہ یہ ڈیپ ریٹیکشن ہمیں دکھا سکے ابڈومنلز کی لئے کو ریٹیکٹ کر سکے اور سرجن اس کو اچھے طریقے سے دیکھ کے کام کر سکے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ اینگر ریٹیکٹر ہے اس کو بیسیکلی رائٹ اینگر ریٹیکٹر بھی بولتے ہیں اور اس کو لیگن بیک بھی بولتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی سکن کو مسلز کو ریٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے کہ ایک سرجن نے جب بھی کوئی سرجری کرنی ہے تو ہم نے سکنز مسلز وغیرہ کو ریٹیکٹ کرے گے تاکہ سرجن مطلقہ ایڈیا جس جگہ کا سرجن نے اپریشن کرنا ہے وہ اس کو نظر آ سکے اور وہ اس کو کام کر سکے یہ انسٹرومنٹس ہے اس کو ہم راؤنڈ بوڑی ریٹیکٹر بولتے ہیں بسیکلی یہ انسٹرومنٹ اپینڈیکس جب ہم نے کسی کی اپینڈیکس کی سرجری کرنی ہے تو اس میں یہ ریٹیکٹر استعمال ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ریٹیکٹر موجود نہ ہو تو آپ اپینڈیکس کی سرجری نہیں کر سکتے اس کو ہم راؤنڈ بوڑی ریٹیکٹر بولتے ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ ایک نوزل ہے سکشن نوزل ہے عام طور پر اس کو ہم سکشن نوزل بولتے ہیں یہ میٹل کی ہوتی ہے پر اس کا جو نیم ہے اس کو ہم ینکر سیکشن نوزل بولتے ہیں یہ ہمارے پاس پانچ ہولڈر ہے اس سے ہم پائیوڈین کے ساتھ گاز کو لگا کے آپ انسین ایڈیا کو پینٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے ہم کیوڈٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ فورسپ دے سکتے ہیں کہ یہ دو آنکو والا فورسپ ہے اس کو بیسکلی انٹسٹائنل فورسپ بولا جاتا ہے گاٹ ہولڈنگ فورسپ بولا جاتا ہے یہ اپینڈیکس دیونگس اپینڈیکس کی سرجری میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم پلین فورسپ بولتے ہیں اس فورسپ کو ہم تتھ فورسپ بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے آگے داند بنے ہوئے ہیں اگر آپ اس کو سوفٹ ٹیشو پر استعمال کرے گے تو وہ کراش ہو جائے گا بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو سوفٹ ٹیشو اور آرگنز پر بلکل استعمال نہیں کرے گے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ٹچ فورسپ بولتے ہیں جب ہم نے ڈیاترومی کا مشینیں یوز کرنی ہے تو یہ ٹچ فورسپ ہم استعمال کرے گے تاکہ جو چھوٹی چھوٹے بلیڈنگز ہیں اس کو پکر کر ہم کیاگلیشن کر سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے فورسپز ہیں بیسکلی یہ بھی ایک پلین فورسپ اور ٹوتھ فورسپ پر ان کا ایک نام ہے اس کو ہم ایڈیسن فورسپ بولتے ہیں جو بکس کے مطابق نیمز ہے اس کو ہم اس کو ایڈیسن فورسپ بولتے ہیں یہ ٹوتھ ایڈیسن فورسپ ہے اور یہ پلین ایڈیسن فورسپ ہے جس طرح یہ بڑے فورسپز ہیں اسی طرح یہ چھوٹے فورسپ ہے یہ فائن سرجری میں پیڈ سرجری میں استعمال کیا جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیزر ہے یہ لونگ سیزر ہے اس کو ڈائسیکٹنگ سیزر بولتے ہیں اس کو میو سیزر بھی بولتے ہیں اس کو ہم ڈائسیکٹ کرنے کے لیے مسلز کو ٹیشیز کو پیٹرونیم کو یہ ڈائسیکٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس کو میو سیزر بولے گے یہ بھی ہمارے پاس ایک سیزر ہے اس کو بھی ہم میو سیزر بولے گے یہ فائن ڈائسیکٹنگ سیزر ہے اور یہ ہائیڈیڈ ایک سیزر ہے یہ سٹریٹ سیزر ہے اس کو ہم سوچر کٹنگ سیزر بولتے ہیں یہ فورسیب مارے پاس موجود ہے اس کو ہم نیڈل ہولڈر بولتے ہیں جب بھی آپ نے کسی چیز کو سٹیچ کرنا ہے تو یہ نیڈل ہولڈر اس کا استعمال کرے گی اس کے اندر تھرڈ لگا کے ہم نیڈل ہولڈر استعمال کرے گی یہ نیکسٹ اسٹرومنٹس ہے یہ اس کو ہم بیپکوک بولے گے اس سے ہم اپینڈس کو ہولڈ کرتے ہیں اپینڈس کو پکر کے ہولڈ کرتے ہیں اس سے ہم انٹرسٹرین کو پکر کے بھی ہولڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم بیپکوک بولتے ہیں اگر آپ نے اپینڈکس کرنی ہے آپ کے پاس تین انسٹرومنٹ اگر نہ موجود ہو تو آپ اپینڈکس نہیں کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ بیپکوک دوسرے نمبر پہ انٹرسٹرینل فورسیب تیسرے نمبر پہ راؤنڈ بورڈی ریٹیکٹر یہ ایلیس فورسیب ہے اس سے ہم پیلیٹوریم کو مسلز کو ریکٹر شیٹ کو پکرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی انسٹرومنٹس ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لہی فورسیب بولتے ہیں اور اس کو سانشے بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے اپن کولیس اسٹریکٹمی کرنی ہو یا ایسی کوئی ڈیپ سرزری کرنی ہو جہاں پہ آپ نے اس کو جگہ بنا کر وہاں پہ سٹچ لگانا ہو تو اس کو ہم وہاں پہ لہی فورسیب استعمال کریں گے یہ لونگ سٹیٹ آٹری فورسیب ہے یہ لونگ اس کو کلیم بھی بولتے ہیں لونگ سٹیٹ آٹری فورسیب بھی بولتے ہیں اس کے تین سائز ہوتے ہیں لونگ میڈیم اور سمال اس کو ہم کوکر بولتے ہیں بسیکلی یہ نظر آتی ہے آٹری فورسیب کی طرح پر اس کے آگے دیکھیں یہ داند بنے ہوئے ہیں تو اس سے ہم صرف اور صرف ریکٹر شیل کو پکرنے کے لئے استعمال کریں گے اسے کوئی بھی سوف ٹیشو کو بلکل بھی نہیں ہم پکرے گے ورنہ وہ کرش ہو جائے گا اور وہاں پہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہمارے پاس پیڈگل کلیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو اس میں میں فرق بتاؤ گا یہ ایک یہ انسٹرمنٹ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے آگے داند بنے ہوئے اس کے اندر داند نہیں بنے ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم پیڈگل کلیم بھی بولتے ہیں اور اس کو ہم ہندھ کلیم بھی بولتے ہیں یہ بیسیکلی جب ہم نے کوئی سٹیکٹ نہیں کرنی ہو یوٹرس رموو کرنی ہو تو وہاں پہ ہم پیڈگل کو لگا کے استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک کلیم پہ ہے اس کو ہم کیلی فورسی بھی بولتے ہیں اس کو ہم لونگ کرڑ آرٹری فورسی بھی بولتے ہیں اس کے بھی تین سائز ہوتے ہیں لونگ میڈیم سمال موسکیٹو سمال کو موسکیٹو فورسی بولتے ہیں یہ ہمارے پاس اس کو ہم میڈیوم اس کو ہم چھوٹی چھوٹی کیپریز کو بلیڈز کو پکرنے کے لئے ہم استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس مسکیٹو کلڈ یہ ہمارے پاس ٹاول کلپ ہے جب ہم پینڈریپ کرتے ہیں تو شیٹو کو ہنگ کرنے کے لئے ہم ٹاول کلپ استعمال کریں گے یہ ہمارے پاس بی پی ہینڈل ہے تین نمبر کا ٹھیک ہے بی پی ہینڈل ہے تین نمبر کا اس پہ ہم دس نمبر کا گیارہ نمبر کا پندرہ نمبر کا بلیڈ استعمال کرے گے یہ ہمارے پاس چار نمبر کا بی پی ہینڈل ہے اس کے اوپر ہم بیس نمبر کا تیس نمبر کا بلیڈ استعمال کرے گے یہ ہمارے پاس گیلی پوٹ ہے اس کے اندر ہم پائیوڈن ڈالنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کوئی آرگنز رکھنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کیڈنی ٹری ہے تو کیڈنی ٹری بھی ہمارے پاس سرجری میں استعمال ہوتی ہے کوئی بھی بونڈا ہم نے باش کرنا ہے کوئی انسٹرمنٹ رکھنے ہے تو ہم اس کے اندر انسٹرمنٹ رکھ سکتے ہیں پیسکلی یہ ہمارے وہ انسٹرمنٹس ہیں جو کہ جنرل سیٹ میں موجود ہوتے ہیں اس سے ہم ہر طرح کی سرجری تقریباً کروا سکتے ہیں کوئی سپیشل سرجری ایسی ہوتی ہے جس کے لئے انسٹرمنٹ رکھتے ہیں تو وہ اس انسٹرمنٹ کے ساتھ ایڈ ہوکے ہم سرجری مکمل کروا سکتے ہیں